اچھا جی آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے این اے بی سی میں نیڈ اپنی پریزنٹ کر دی آپ نے اپروچ کے بارے میں بتا دیا اب آپ نے بی کے اوپر فوکس کرنا ہے بی اصل میں آپ کا پوائنٹ آف ڈیفرنس بنے گا یعنی نیڈ جو آپ نے بتائی ہے وہ بہت سے اور لوگ بھی بتا سکتے ہیں اپروچ بھی ہو سکتا ہے دوسری لوگوں کی آپ کے قریب قریب ہو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ جو بینیفٹ آفر کر رہے ہیں وہ کیا ہے اور یہاں بی میں آپ نے بتانا ہے پریسائزلی کہ آپ کا بینیفٹ کیا ہے اچھا اب بینیفٹ کے بارے میں یاد رکھیں مارکٹ کے اندر لوگ تین طرح کی چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں میں جنیرک ٹرمز میں یہ بتا رہا ہوں تین طرح کی چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا تو لوگوں کو سستی چیز چاہیے ایسی چیز چاہیے جو لو کاؤسٹ ہو یا لوگوں کو ہائے کوالٹی چیز چاہیے ایسی چیز چاہیے جس کی کوالٹی بہتر ہو اگزسٹنگ چیزوں سے بہتر ہو یا لوگوں کو ایسی چیز چاہیے جس میں یہ دونوں فیچرز ہوں یعنی وہ لو کاؤسٹ بھی ہو اور اس کی پرفارمنس بھی بہتر ہو اچھا اب آئیے میں آپ کو چونکہ اوبر ان کریم کی مثال ہم پہلے بھی ڈسکرس کر چکے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھا یہ بہت پسند ہے بلکہ یہ ایک یہ کہ ہمارے سامنے ایک جدید ہیپننگ ہو رہی ہے اور اس سے بہت ساری چیزیں چونکہ ٹیکنالوجی اس میں استعمال ہوئی ہے ہم سمجھ سکتے ہیں اپنے نئے کاروبار کو شروع کرنے کے حوالے سے اب آپ دیکھئے کہ اوبر ان کریم اگر نہیں ہیں تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے ایک طرف آپ کے پاس ٹیکسی سرویس کی آپشن ہے اور ٹیکسی سرویس جو ہے وہ ہے تو اچھی ایکسکلیوسیو ہے لیکن وہ مہنگی ہے اور دوسری طرف آپ کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ کی آپشن ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ سستی ہے مگر آپ جانتے ہیں کہ ذرا اچھی نہیں ہے اچھا اب اوبر ان کریم کو لوگوں نے اتنا بھاگ کے کیوں پکڑ لیا ہے اس کی ڈیمانڈ اتنی تیزی سے کیوں بڑھ گئی ہے بھئی بڑی سامنے کی بات ہے کہ ایک طرف تو یہ افورڈیبل ہے یعنی لوگ کاسٹ کے ایلیمنٹ ہے اگر آپ اوبر ان کریم میں سفر کریں تو آپ چونکہ ان کا جو وہ فیر میکانیزم ہے جس سے فیر کلکولیٹ کیا جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ بڑا جسٹیفائیڈ ہے عام طور پہ جو گاڑی والا ہے اس کو بھی اور جو پیسنجر ہے اس کو اس پہ اتراز نہیں ہوتا ہے دوسری چیز یعنی ایک طرح سے میں کہوں گا کہ وہ ایک ریلیٹیبلی لو کاؤس سرویس ہے دوسری صرف آپ کو ایک گاڑی مل رہی ہے ائر کنڈیشن کار ہے اور اس کی سرویس کوالیٹی کسی طرح سے بھی ٹیکسی سے کم نہیں ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ وہ آپ کو جو بینفٹ دے رہی ہے وہ ایک ہی وقت میں آپ کو افورڈیبلیٹی بھی آفر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیٹر پرفارمنس بیٹر کوالیٹی بھی آفر کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ آپ کی جو بزنس آئیڈیا ہے آپ کو یہاں بتانا ہے بھی کے اندر کے بینفٹس کیا ہیں یعنی میں ایک سوال اٹھاتا ہوں میں ایک طلاب میں تیر رہا ہوں آپ مجھے کہتے ہیں ہمارے طلاب میں تیر لیجی آکے میں کہوں گا بھائی میں آپ اپنے طلاب سے آپ کے طلاب میں کیوں آؤں give me a reason to switch مجھے وہ وجہ بتائیے کہ میں ایک جگہ جہاں سیٹل بیٹھا ہوں اس کو چھوڑ کے آپ کے ہاں کیوں آ جاؤں تو آپ کو مجھے بتانا ہوگا کوئی چیز آپ نے بتانی ہوگی آپ جیسے طلاب میں تیر رہے ہیں اس کے اندر تو ایک طرح کا پانی رہتا ہے یعنی اس کا درجہ حرارت تبدیل نہیں ہوتا جبکہ آپ اگر ہمارے طلاب میں آئیں گے تو گرمیوں میں پانی تھنڈا ہوگا اور سردیوں میں پانی گرم ہوگا اور اس کے ساتھ جو پانی ہے وہ ہمیشہ آپ کو صاف ملے گا اچھا اب آپ نے مجھے بتایا اور آپ نے کہا پیسے وہی ہیں جو آپ پہلے ادا کر رہے ہیں مگر یہ تین باتیں اس میں شامل ہو گئی ہیں یا داخل ہو گئی ہیں تو آپ اصل میں مجھے ریزن دے رہے ہیں کہ میں اگزسٹنگ سرویس کو چھوڑ کے آپ کی سرویس کی طرف آ جاؤ تو یہاں بی کے اندر آپ کو بتانا ہے کہ آپ کا بزنس آئیڈیا کون سا بینفٹ آفر خوش کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے اور یاد رکھئے گا یہ جو بی ہے یہ آپ کی ریزن ٹو ون اور لوس بن سکتا ہے اگر آپ کا بینفٹ سبسٹینشل ہے تو آپ ضرور جیت جائیں گے اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے Thank you very much